نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چندن سنگھ اس وقت کی بڑی خبر روس روس کے حملے کے بعد زیلنسکی کا بیان ہمارے بنیادی دھانچوں کو نسٹ کر رہا ہے روس ہمیں روس کی سینہ کو ہرانا ہے یوکرین کی راشتپتی زیلنسکی کا بیان ہر ایک میٹر زمین کی رکشہ ہمیں کرنی ہے ایک دوسرے کی مدد کریں جنتہ سے اپیل کی ہے یوکرین کی راشتپتی زیلنسکی نے ایک ساتھ ہم لوگ یہ جنگ ضرور جیتیں گے روس کے حملے کا انیسوہ دن اور زیلنسکی لگاتار اپنے لوگوں کا اتصاہ بڑھاتے ہوئے اور اس وقت انہوں نے آروپ لگایا ہے روس پر کی ہمارے بنیادی دھانچوں کو نسٹ کر رہا ہے روس درسل روس نے کیو کے باہری علاقے میں جو ایک ویمان کی کمپنی ہے اس پر اس کے پلانٹ پر اٹیک کیا ہے اور اس کے بعد زیلنسکی کا آروپ ہے کہ وہ ہمارے بنیادی دھانچوں کو نسٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں روس کی سینہ کو ہرانا ہے ہر ایک میٹر زمین کی رکشہ ہمیں کرنی ہے کئی ائرپورٹس پر نشانہ بنایا گیا ہے کئی امارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے روس کی طرف سے اور زیلنسکی لگاتار لڑائی کا دم بھر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے یوکرین کی سینہ یوکرین کی جنتہ وہ روس کو ضرور ہرائے گی لگاتار اپنے لوگوں کو اتصاہت کرنے کی کوشش جوش دلانے کی کوشش جب لڑائی کا آغاز ہوا تھا تو اس کے دو دنوں بعد یہ خبر آئی تھی کہ زیلنسکی دیش چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں اور اس کے بعد سے زیلنسکی لگاتار اپنے دیشواسیوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے اپنی سینہ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں وشو ید کے علام کی روس نے فرکیا پرتی بندھت بم کا استعمار یہ ہے فاس فورس بم انسانوں کو کرتا ہے بھسن ید کا انیس ماں دن روس کے حملے ہوئے تیز تباہ ہوئی زندگی پیانوں کی وہ آخری دھن نیٹوں کو ید کے لیے پتن نے اکسایا ہیروپ کے پورڈر کے قریب ہونے لگا روسی حملہ موٹو موٹو اب تو بج گیا وشو ید کا الارم موٹو 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 بہت قریب ہے یعنی اب ید نیٹو دیشوں کے ساتھ ہونے کی آشنکہ ہے اور ید نیٹو دیشوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو وشو ید دتا ہے اور یہی بات اب بریٹش اخبار بھی لکھ رہے ہیں موٹو 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 ڈر اور سچائی ہے جو سامنے آگئی ہے یا ہم نہیں بریٹین کے بڑے بڑے اخبار کہہ رہے ہیں وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آخر ایسا کیا ہوا آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ان اخباروں کو دیکھئے یہ ہیں بریٹین کے بڑے بڑے اخبار چاہے وہ The Guardian ہو یا Financial Times یا ہو The Sun یا ہو Daily Mirror یا Daily Express The Times ان سب ہی اخباروں میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ نیٹو بورڈر کے قریب حملہ ہو گیا ہے ان اخباروں کا ایک ہی اشارہ ہے کہ اب ید نیٹو دیشوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی ڈر ہے کہ اب ید کے ساتھ شروع ہوا روس کا یدھر ایروپیہ دیشوں میں بھی پھیل جائے گا بورڈر کے قریب حملہ کر دیا ہے سمجھے کہ جہاں حملہ ہوا ہے اس جگہ کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا یہ ہے لویو اور لویو میں ہی ایک جگہ ہے یہ وہ ریو جہاں کے سینی پرشکشن کیندر پر روس نے حملہ کیا لویو کے گورنر کا دعویہ کی اس پرشکشن کیندر پر تیس سے ادھک پروز بزائلیں داگی گئی لویو کیو سے قریب پانچ سو پچاس کلومیٹر دور ہے درسل لویو کا سامریک اور راجنیک مہتو ہے لویو میں یوکرین کا بڑا سینیب بنیادی دھانچہ ہے جہاں دشکوں سے نیٹو کی اور سے یوکرینی سینہ کو پرشکشت کیا جاتا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ پولن کی سیما سے یہاں سے کیول پچیس کلومیٹر دور ہے یوکرینی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ روس نے لویو میں جس پرشکشن کیندر پر حملہ کیا وہ انتر راشتی شانتی رکشہ اے ومسرکشا کیندر کے نام سے جانا جاتا رہا ہے اور اس کا استعمال لمبے سمیے سے یوکرینی سینکوں کو پرشکشن دینے کیلئے کیا جا رہا ہے تو آخر روس نے یووریو ٹریننگ سینٹر پر کیوں حملہ کیا دراصل یووریو ٹریننگ سائٹ پر یوکرین کی سینہ کا بیس ہے یہاں پر یوکرین کے سینکوں کی ٹریننگ ہوتی ہے نیٹو دیش یوکرینی سینکوں کو ٹرین کرتے ہیں یہاں پر ہمیشہ نیٹو دیش کی ٹریننگ ہوتے ہیں یہ فالنڈ سے کیول 25 کلومیٹر کی دوری پر ہے یوکرین کو سینی مدد پہنچانے کا پرمک مارک ہے پل ملا کر یہ جگہ یوکرین سینہ کو طاقت دے رہا تھا اس لئے روس نے اس جگہ پر حملہ کر دیا یودھ کا بھلی انیسوہ دن اور یوکرین پر روس لگاتار حملے کر رہا ہو لیکن یووریو میں پرشکشن کے انتر پہ ہوا حملہ روسی سینی ابھیان کے دوران یوکرین کے پششم کی طرف کیے گئے سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے اب روس سیدھے سیدھے یوکرین کو نیٹو دیشوں سے مل رہی سینی ساہتہ اور دوسری مدد پر حملہ کرنے میں جھٹ گیا ہے یہاں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یوکرین اور روس کی لڑائی نیٹو کی سدسطہ کو لے کر ہو رہی ہے یوکرین نیٹو کا سدسطہ بننا چاہتا ہے روس نہیں چاہتا کہ یوکرین ایسا کرے اب جیسے ہی روس نے پششم میں حملے تیز کر دیئے ایسے میں اس بات کی پوری سمبابنہ ہے کہ کسی بھی نیٹو کے ایک سدسطہ دیش کے ساتھ روس کا جھگڑا شروع ہو جائے اور ایسے میں پھر نیٹو اس یدھے میں اتر جائے کیونکہ یہی نیٹو کے قرار کا حصہ ہے مطلب ماحول دھیرے دھیرے وشوئید کے پکش میں بنتا جا رہا ہے یوکرین نے روس پر آروپ لگایا ہے کہ اس نے فوسپورس بم پھوڑا ہے جو بہت خطرناک اور پرتبندت ہے یوکرین نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ اس بم کا استعمال کر کے روس بھاری نرسنگھار کرنا چاہتا ہے یوکرین نے فوسپورس بم کے استعمال کر لگایا ہے یوکرین میں برسائے گئے بھسم کرنے والے بم جی ہاں یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے پوروی لہانس پھوڑا سنا میں فوسپورس بموں سے حملہ کیا ہے آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ فوسپورس بم کیا ہے لیکن اس سے پہلے جانئے کہ آخر ہوا کیا ہے انتراز یہ کانونوں کی مطابق آبادی والے کشتروں میں راسائنک ہتھیاروں کو اپیوگ کرنا پرتبندت ہے لیکن یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس لگاتار ان کانونوں کا اُلنگھن کر رہا ہے تازہ ماملہ فوسپورس بم کے استعمال کا ہے یوکرین کے پوپاسنا کے پولیس پرومک اولیکسی بلوشککی نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی سینکوں نے ان کے کشتر میں راسائنک حملے کیے اور وہاں فوسپورس بم کی رائے پولیس پرومک بلوشککی نے سوشل میڈیا کے ذریعے جانکاری دی پولیس پرومک کے مطابق روس تیری سے بمباری کر رہا ہے جس سے پورے علاقے میں آگ لگ گئی ہے اور یہ جو بم گرائے جا رہے ہیں وہ فوسپورس بم ہے فوسپورس بم ایک پرتبندت بم ہے کیونکہ یہ بم بہت خطرناک ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں یہ لوگوں کو جلا کر پوری طرح سے بھسک کر دیتا ہے تیز روشنی کے ساتھ چمکنے والا یہ بم پھٹنے کے ساتھ ہی اجالہ کرتا ہے اس بم کے ساتھ ہی ایسا وشیلہ دھواں بھی مکلتا ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے جل کر مرنے سے بچ بھی گئے تو سانس نہیں ملنے کی وجہ سے موت تیہ ہے مطلب فوسپورس بم پھٹا اور سب کچھ خط تباہ فوسپورس بم کو کیمیکل ویپن کنوینشن کے تحت نہیں رکھا گیا ہے اور جاہی رہے کہ جو سی ڈابلو سی کی کنوینشن میں نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار اس کا استعمال کرنے کی سنبھاؤنا بند سکتی ہے اور یہ جو بم ہے جاہی رہے کہ ایک کافی جولنسیل استھتیاں پیدا کر سکتے ہیں یدی اس کا استعمال سیویلین ایریاز میں کیا گیا تو بڑی سنکھیا میں لوگ اس سے حطاعت ہو سکتے ہیں لوگوں کو برن انجریش ہو سکتی ہیں لوگوں کی جان جا سکتی ہے اور اسی وجہ سے فوسپورس بم کے استعمال کو بھی بین کیا گیا ہے لیکن یدی یوکرین کے یودھ میں فوسپورس بم کا استعمال ہوتا ہے تو جاہی رہے کہ اس سے بڑی تباہیو بربادی ہو سکتی ہے پہلے بھی روس پر ویکیوم بم کے استعمال کا عروف لگاتا ویکیوم بم جو ہوا سے آکسیزن کو کھیش لیتا ہے اور ہر کسی کی موت ہو جاتی ہے یوکرین پر روس کلسٹر بم کب استعمال کر رہا ہے یہ وہ بم ہے جو کچھ ہی منٹوں میں سب کچھ تباہ کر دیتا ہے مطلب اب یوکرین کے خلاب روس ہر وہ ہتھیار اس کا استعمال کر رہا ہے جس سے یوکرین ٹوٹ جائے یوکرین پر روس کا قبضہ ہو جائے ویسے روس پر مالو بم کے بھی حملے کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن ابھی تک روس پر دو پرتبندھت بم ویکیوم بم اور فوسفورس بم کے استعمال کا عروب لگا ہے ساتھی وہ خطرنات کلسٹر بم کبھی استعمال کر رہا ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ فوسفورس بم ہے کیا یہ ایک کیمیکل ویپن ہے اس میں کئی رسائنوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں سب سے جو زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوسفورس اور اس فوسفورس کی وجہ سے تاپمان کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تاپمان اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ 800 سے 1000 ڈگری سینٹیگریٹ تک تاپمان چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے اوکسیجن بھی پوری طرح سے ہوا سے گائب ہو جاتا ہے یعنی یہ فوسفورس بم جب پھوڑا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا میں اوکسیجن نہیں رہتا تو اس کی وجہ سے لوگ سانس نہیں لے پاتے ہیں اس کا استعمال پرتبندت ہے کیونکہ اس سے بھاری پیمانے پر نقصان ہوتا ہے نرسنگھار ہوتا ہے کچھ ہی سیکنڈ میں سب کچھ بھس ہو جاتا ہے جہاں بھی جس بھی بم کے دائرے میں جو علاقہ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے اس سے زہریلی گیس تک نکلتی ہے اور وہ زہریلی گیس ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور اس کی جان چلی جاتی ہے زہریلی گیس سے لوگوں کی بھائیانک طریقے سے موت کی آشنگ کا بنتی ہے اور اس کا استعمال پرتبندت ہے اور یکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ روس نے اس کا استعمال کیا ہے یہی آشنگ کا پہلے امریکہ بھی جتا چکا ہے ایک شیئر ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں ایسا ہی کچھ منظر آج یکرین میں دیکھنے کو مل رہا ہے آج یکرین کی رازدھانی کیو سے ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک لڑکی پیانو بجا رہی ہے وہ گھر چھوڑنے سے پہلے آخری بار اپنا پیانو بجا رہی ہے کیونکہ وہ کیو میں رہتی ہے اس کا گھر حملے میں تباہ ہو چکا ہے اور اسے آپ کیو چھوڑ کر کے جانا ہے یہ کیول پیانو کی دھن نہیں ہے رومانس نہیں ایک ویڈیو ہے جو دھن بن چکا ہے یہ سکون نہیں اس گھر کی آخری دھن ہے یہ مانبتہ کی ویرودھ یودھ کا درد ہے یہ کیول پیانو کی دھن نہیں ہے یہ یوکرین کی راجتھانی کیو ہے یہ کیو ہے جو تباہ اور برباد ہو چکا ہے یہ کیو ہے جس پر قبضے کے لیے روس آخری لڑائی لڑ رہا ہے اسی کیو کا یہ بھی ایک ویڈیو ہے ایک اور کیو میں تباہی اور دوسری اور درد آنسو گصہ بے بسی بچھو ہر بھاونا پیانو کی دھن پر نکل رہی ہے کیو کی تباہی کو سمجھنا ہو یوکرینی لوگوں کی بے بسی کو سمجھنا ہو تو بس اسے دیکھئے اس درد کو محسوس کیجئے یہ کیو کی ایک رہائشی علاقے کا آپارٹمنٹ ہے جہاں لوگوں کو گھر چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ فلیٹ پوری طرح سے حملے میں تباہ ہو چکا ہے گھر والوں کو اب اسے چھوڑ کر جانا ہے کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے بچا ہے تو صرف ایک پیانو اور انتہین ترد گھر پوری طرح سے بکھرا ہوا ہے ویسے ہی جیسے زندگی بکھر گئی ہے ایک ایک سامان ٹوٹ چکا ہے ویسے ہی جیسے زندگی میں خوشحالی اور سکون کی ڈور ٹوٹ گئی ہے بس بچا ہے تو بس پیانو اور وہ دھن جو اس امید کو زندہ رکھے ہے کہ سب ٹھیک ہوگا زندگی پھر سے پٹری پر آئے گی اور یہ یدھ ختم ہوگا لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جو کل تک یکرین کے ناغرک تھے اب وہ ریفیوجی ہو جائیں گے جو ایک خوبصورت گھر میں رہتے تھے اب وہ پلائن کی زندگی کسی ٹینٹ یا کسی کے بھروسے جائیں گے کب تک پتہ نہیں اس یدھ نے اتنا توڑ دیا ہے کی اب وہ آنسو نہیں بہا رہے بس کیونکہ پیانو کی دھن بچا رہے ہیں پیانو کی یہ دھن مدھر بھلے ہی ہو لیکن چیک چیک کر سوال کر رہی ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تمہیں ترس نہیں آتا بستیاں جلانے میں بیور ریپورٹ زی میڈیا موسیقی